اگر ابھی تک آپ نے سلینڈر مین ہورر اسٹوری کے باقی سارے پارٹس نہیں دیکھے ہیں تو سب سے پہلے جا کے اسے دیکھ لے ورنہ یہ ویڈیو آپ کو بلکل بھی سمجھ میں نہیں آئے گی پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا چوڑیل اور سلینڈر مین گلی بلی شاؤن اور بابا کو مارنے کی کوسس کرتے ہیں لیکن تب ہی وہاں بابا کے دوست باجار سے واپس آ جاتے ہیں اور گلی بلی شاؤن اور بابا کو اپنے گھر کے اندر لے جاتے ہیں اور ان لوگوں سے کہتے ہیں باہر بہت زیادہ خطرہ ہے باہر سلینڈر مین اور چوڑیل ہم لوگوں کا انتجار کر رہے ہیں اگر ہم لوگوں میں سے کوئی باہر جاتا ہے تو ہم لوگوں میں سے کوئی نہیں پچے گا ادھر باہر سلینڈر مین جیپ پہ بیٹھ کر چوڑیل کو دروازہ کھولتے ہوئے دیکھتا ہے یہ دروازہ چوڑیل سے کھل نہیں رہا اور سلینڈر مین چوڑیل کی مدد نہیں کر رہا تھا کیونکہ چوڑیل نے سلینڈر مین کو صرف گلی بلی کو ڈرانے کو کہا تھا اور سلینڈر مین کسی کو بھی ڈرانے کی سپاری لیتا ہے لیکن سلینڈر مین نے چوڑیل سے کچھ بھی نہیں لیا اس لیے سلینڈر مین چوڑیل کی زیادہ مدد نہیں کر رہا ادھر بابا کے دوست کہتے ہیں میں باہر جا کر دیکھتا ہوں سلینڈر مین اور چوڑیل باہر ہی ہیں یا پھر واپس چلے گئے بابا کے دوست باہر جا رہے ہیں کیونکہ بابا کے دوست کو کوئی مار نہیں سکتا اگر انہیں کوئی مار بھی دیتا ہے تو وہ واپس سے جندہ ہو جاتے ہیں اور جب بابا کے دوست گھر کے باہر آتے ہیں تو گھر کے باہر سلینڈر مین ان کے بلکل لوپر کھڑا تھا اور اب آگے کی سٹوری دیکھتے ہیں سینگچی کو لگتا ہے سلینڈر مین اور چوڑیل سینگچی کے بلکل سامنے آ جاتا ہے اور سینگچی کو پکڑ کر چھت پہ لے کر چلا جاتا ہے سینگچی کو مار دے گا لیکن چندہ کرنے کی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ سینگچی مرنے کے بعد بھی جندہ ہو سکتے ہیں ادھر گلی بلی شاؤن اور بابا کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ سینگچی کا کام تمام ہو چکا ہے ابھی یہ سب چل ہی رہا تھا اچانک سے وہاں ایک ہرے رنگ کا سرکل سٹارٹ ہو جاتا ہے اور وہ سرکل گول گول گھومنے لگتا ہے لگتا ہے سینگچی واپس آ رہے ہیں کیونکہ سینگچی کو سلینڈر مین نے تو مار دیا تھا یہ تو سینگچی ہی ہیں سینگچی دوبارہ سے جندہ ہو چکے ہیں سینگچی جندہ ہو کر دوبارہ سے اپنے گھر کے اندر ٹیلی پورٹ ہو چکے ہیں سینگچی بہت زیادہ گھبرائے ہوئے لگ رہے ہیں اور تب ہی سینگچی کو بلی بلی شون اور بابا دکھتے ہیں یہ دیکھ کر سینگچی ان لوگوں کے پاس جانے لگتے ہیں تاکہ سینگچی بتا پائے کہ باہر جانا سیف نہیں ہے باہر سلینڈر مین اور چھوڑیل دونوں ان لوگوں کا انتجار کر رہے ہیں سینگچی ان لوگوں کے پاس آ کر کہتے ہیں باہر جانے کی سوچنا بھی مت باہر اتنا زیادہ خطرہ ہے کہ باہر جانا ٹھیک نہیں ہے میں تو جندہ واپس آ گیا تم لوگ جندہ نہیں واپس آ سکتے گلی بلی یہ سن کر بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں کیونکہ گلی بلی شون اور بابا کو اپنے گھر بھی جانا ہے اور اگر سلینڈر مین اور چھوڑیل ایسے ہی گھر کے باہر رہے تو گلی بلی اپنے گھر نہیں جا پائیں گے اور پھر ان لوگوں کے بیچ باتیں شروع ہو جاتی ہیں سینگچی ان لوگوں سے بتاتے ہیں کہ باہر جانے کے بعد ان کے ساتھ کیا کیا ہوا سینگچی ان لوگوں سے بتاتے ہیں میں جیسے ہی باہر گیا ویسے ہی میرے اور سلینڈر مین کے بیچ میں بہت ہی بھی سر لڑائی ہوئی اور پھر میں نے سلینڈر مین کو ایک گھوسا مار دیا اور پھر اچانک سے پیچھے سے سلینڈر مین نے میرا گلہ پکڑ لیا اور پھر مجھے مار دیا دوستو یہ تو آپ کو بھی پتا ہے بابا جی جھوٹ بول رہے ہیں یا سچ کمنڈ میں بتائیں گھر کے باہر چڑیل اور سلینڈر مین ابھی بھی بیٹھ کر ان لوگوں کا انتجار کر رہے ہیں اور پھر چڑیل سلینڈر مین سے کہتی ہے تم نے تو اس بڑھے کو مار دیا تھا تو اس کی لاس کہاں چلی گئی یہ دونوں اس بات سے کنفیوج ہے کہ سیم چی کی ڈیتھ باڈی کہاں چلی گئی لیکن ان لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ سیم چی کے پاس ایک خاص سکتی ہے جس سے انہیں کوئی مار نہیں سکتا اور مرنے کے بعد وہ دوبارہ سے جندہ ہو سکتے ہیں لیکن اس بات کا پتا سلینڈر مین اور چڑیل کو نہیں تھا یہ دونوں کب سے یہی سوچ رہے ہیں کہ کہیں سیم چی جندہ تو نہیں بچ نکلا ادھر گھر کے اندر ان لوگوں کے بھی بات چیت چل رہی تھی تب ہی گھلی ان لوگوں سے کہتا ہے بابا سلینڈر مین کو مارنے کا کوئی تو طریقہ ہوگا ہم لوگ اسے مل کر مار سکتے ہیں وہ ہم لوگوں سے زیادہ پاورفل نہیں ہیں گھلی کی بات سن کر بابا گھلی سے کہتے ہیں میں سلینڈر مین سے پہلے بھی لڑ چکا ہوں اور سلینڈر مین کو ہارانا اتنا بھی آسان نہیں ہے میں تمہیں سلینڈر مین کی کہانی سناتا ہوں سلینڈر مین ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا سلینڈر مین پہلے ایک لکڑ ہارا ہوا کرتا تھا سلینڈر مین جنگل سے لکڑیا کاٹ کر سہر میں بیچا کرتا تھا پہلے سلینڈر مین کا نام صرف سلینڈر ہوا کرتا تھا ایک دن روز کی طرح سلینڈر جنگل میں لکڑیا کاٹنے جاتا ہے لیکن تھکان کی وجہ سے وہ جنگل میں ہی رکھے ایک پتھر پر بیٹھ کر آرام کرنے لگتا ہے لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ دن اس کی جندگی کا آخری دن ہونے والا ہے جب سلینڈر اس پتھر پر بیٹھ کر آرام کر رہا تھا اسے یہ نہیں پتا تھا کہ اس کے ساتھ اس جنگل میں کوئی اور بھی ہے اور آج کے دن وہی اس کی موت کا جمہدار ہونے والا ہے یہ ایک ایلین روبوٹ ہے جو دوسری گرہ سے پرتھوی پہ آیا ہوا تھا لیکن پرتھوی پہ آ کر اس کا اسپیس سپ کھراب ہو جاتا ہے اس لیے یہ کئی دنوں سے اسی جنگل میں بھٹک رہا ہے اور آج اچانک سے اسے سلینڈر پتھر پہ بیٹھا ہوا دکھتا ہے وہ ایلین روبوٹ سلینڈر کو چھپ چھپ کر دیکھ رہا تھا لیکن پھر اچانک سے سلینڈر کی نظر پتھر پہ چلی گئی سلینڈر کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ پتھر کے پیچھے کوئی چھپا ہوا ہے لیکن سلینڈر کو یہ نہیں پتا تھا کہ پتھر کے پیچھے کون چھپا ہے سلینڈر کو سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی اسے چھپ چھپ کر دیکھ رہا ہے اس لیے سلینڈر کو بہت زیادہ گصہ آ جاتا ہے اور اب سلینڈر اس پتھر کے پیچھے جا کر دیکھنے والا ہے کہ اس پتھر کے پیچھے کون ہے سلینڈر اس پتھر کے پاس بڑھنے لگتا ہے لیکن سلینڈر کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ جیسے جیسے پتھر کے پاس بڑھ رہا ہے اس کی موت بھی اس کے پاس بڑھ رہی ہے اور جب سلینڈر پتھر کے پاس آتا ہے تو اسے ایک عجیب سی دکھنے والی چیز دکھائی دیتی ہے سلینڈر کو اس بات کا اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ ایک ایلین روبوٹ ہے اور پھر سلینڈر اس روبوٹ سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو اور اس پتھر کے پیچھے کیوں چھپے ہوئے ہو یہ سن کر وہ روبوٹ سلینڈر سے کہتا ہے میں ایک ایلین روبوٹ ہوں اور میں یہاں پھس چکا ہوں یہ سن کر سلینڈر کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کوئی سہر سے آیا ہوا عجیب سا انسان ہے اور اس جنگل میں بھٹک چکا ہے اس لئے سلینڈر کو اس روبوٹ کی مدد کرنی ہوگی لیکن سلینڈر کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہی روبوٹ آج اس کی موت کا کارن بننے والا ہے وہ ایلین روبوٹ اور سلینڈر وہیں بیٹھ کر آپس میں باتیں کرنے لگتے ہیں اور تھوڑی دیر تک آپس میں ہی باتیں کرتے رہتے ہیں یہ روبوٹ یہ ساری باتیں سلینڈر کو بتاتا ہے کہ وہ کہاں سے آیا ہوا ہے اور وہ اس پرتھوی پہ کیسے فس چکا ہے لیکن سلینڈر روبوٹ کی ایک بھی بات نہیں سمجھ پا رہا سلینڈر روبوٹ سے کہتا ہے تم سنتا مت کرو میں تمہیں تمہارے گھر پہ صحیح سلامت پہنچا دوں گا میں اس جنگل کا کونہ کونہ اچھے طریقے سے جانتا ہوں ادھر جب ان لوگوں میں بات چل رہی تھی تب ہی اس راستے سے گجرتا ہوا ایک آدمی ان لوگوں کو دیکھ لیتا ہے یہ انسان نہیں یہ تو ایک حیوان ہے دوستو اگر آپ کو اس کا نام پتا ہے تو کومنٹ میں بتائیں اس کا نام کیا ہے اس کے آگے کی سٹوری پارٹ فور میں دیکھیں گے پارٹ فور دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دے ویڈیو کو لائک کر دے ساتھی ساتھ نوٹیفیکیسن آئیکن کو آل پر سٹ کر دے موسیقی